ہائی ایوریون اسلام علیکم آج کو بھی لوگ ہونا بڑا ہے بہت زیادہ کمال کا کیونکہ آج میں جا رہا ہوں ہوں ونٹر لینڈ میں اور ونٹر لینڈ آپ کو بتا ہے کہ مائنس ٹین ڈیگری سینٹی گریٹ تک ٹھنڈا ہے اور یہاں پہ بڑف کے کہتے ہیں بڑف کا ہاتھی بھی بنا ہوئے بڑف کے بھالو بنے ہوئے بڑف کا سالہ کچھ بنا ہوئے اور وہاں پہ میں سنا ہے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو اس لیے میں جا رہا ہوں ٹرائے کرنے اور میں آپ کو بھی دکھ یہاں بھی میڈیا آنے والی ویڈیو میس نہ کر سکے تو چلتے ہیں لیٹس کو میں اس وقت ونٹر لینڈ پہنچ گیا ہوں دیکھیں آپ کتنا پیارا دیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بہت زیادہ ہواد چاہے ہیں اور یہاں پہ سورج کی روشری میں رکھا ہے یہ سورج جا رہا ہے غروب ہو رہا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا ونٹر لینڈ اور آپ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل کی ایکن کو کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی ہم بھاگ کے چاہرے ہیں بہت دور ہے ونٹر لینڈ اور میرا سانس بھی بہت بھول رہا ہے تو چلتے ہیں میں ونٹر لینڈ پہنچ گیا ہوں اور آپ دے ایک سکتے ہیں کتنا پیارا یہ نظر آئے گا تو میں آپ کو پورا ونٹر لینڈ دکھاؤں گا شروع سے لے کے اند تک دکھاؤں گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں لیٹس کو تو فائنلی ہم نے ٹکٹے لے لی ہیں اور ہم جا رہے ہیں ونٹر لینڈ کے اندر یہ رہی انٹری اور فائنلی ہم انٹری کی طرف پہنچ گئے ہیں تو آگے چلتے ہیں یہاں پہ جیکٹ پڑی ہوئی ہیں ہنگ ہوئی ہیں اور یہ جیکٹ ہر سائز کی ہے آپ جو سائز ہے اس حساب سے آپ کو جیکٹ مل جائے گی بلکل ساتری جیکٹ ہوتی ہے یہاں سے ہم کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ایک سینٹرائزر کا شار لیں گے عام دنوں میں دائی سو لوگ آ سکتے ہیں اندر پر کرونا وائرس کے وجہ سے ہنڈرڈ لوگ اندر آ رہے ہیں اور یہاں پہ جیکٹ بہت ساری پڑی ہوئی ہیں اور ہر سائز کی موجود ہے ہم بھی جیکٹ پہن رہے ہیں جیکٹ ہم نے پہن لی ہے اور بس ہم اپنے گلاف پہن رہے ہیں تاکہ سردی سے کچھ محفوظ رہ سکیں سو گائی فائنلی جیکٹ ہم نے پہن لی ہے بہت زیادہ سردی لگی ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے بھی ہم میں آپ کو پورا دکھاؤں گا یہ لیکن میں جیکٹ پہن لیا گلاف پہن لیا لیکن ایک ہاسے گلاف میں نے نہیں پہنے لکھا کہ آپ کے لئیے ویڈیو مناسکوں یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور میں آپ کو یہ پورا ریویو دکھاؤں گا اس کا اور یہ بہت زیادہ تھنڈا ہے میں آپ کو اس کا پورا دکھاؤں گا کیا کیا اس میں تو دیکھتے ہیں لیٹس کو آپ تھوڑے شورس دیکھیں یہ برفانی بالو ہیں یہ دیکھیں میں صوفے پہ بیٹھا ہوں وہ تھنڈے یاک صوفے پہ بہت زیادہ تھنڈا ہوڑے بہت زیادہ تلک ہوڑے دیکھیں تو بڑے نام نام سے ہم جائیں گے باہر کی طرح تو موسیقی موسیقی ہم ٹیوب لیں گے اور اس کے بعد ہم بیٹھیں گے سلائٹ پہ تو ٹیوب کو لے کے جاتے ہیں اوپر تو میں بیٹھ چکا ہوں سلائٹ پہ یہ دیکھیں کتنی اچھی اور لینب سلائٹ ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈی اور یہ پوری سلائٹ ہی بڑف کی ہے موسیقی یہ میرے فادر ہیں اور یہ بھی بیٹھنے لگے ہیں سلائٹ میں تو یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ سب بیٹھ سکتے ہیں بڑے ہوں چھوٹے ہوں موسیقی 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 دلکل ایسی پاؤں لے کے اندر چلا گیا اور بعد میں جو پاؤں کا حال ہوا وہ پتہ نہیں سکتا میں آپ کو پے برف کے مجسمیں بنے ہوئے تھے اور یہ بہت زیادہ خوفصورت لگ رہے تھے بہت زیادہ کسی نے اکل مندی سے بنائے ہیں اور بہت زیادہ خوفصورت بنائے ہیں پتہ نہیں کیسے بنا لئے اور یہ میں آپ کو اوپر سے دکھا رہا ہوں اوپر سے دیکھیں زیادہ بڑا تو نہیں ہے ونڈر لینڈ پر میں تقریبا 35 منٹ یہاں پہ ایکسٹ کے لئے مسجد کا منار بنا ہوا ہے یہاں پہ ٹوم اینڈ جیری سارے کارٹونز کے مجسمیں پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پیاری بہت زیادہ خوفصورت لائٹ ایس لگی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ خوفصورت لگ رہا ہے اور یہاں پہ یہ رہا میرا بیڈ یہاں پہ میں لیٹا بھی تھا یہ بھوڑا بڑف کا بنا ہوا تھا اور یہاں پہ لیٹ کے بس مزا آ گیا تھا اور یہاں پہ کانٹر بنا ہوا تھا اور ساتھ کتابیں رکھنے کے لئے لائبریڈی بھی تھی پیچھے تو یہ بھی بہت زیادہ خوفصورت بڑف کا بنا ہوا تھا اور آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں بادشاہ کا جو صوفہ ہوتا ہے وہ بنا ہوا تھا اس پہ بھی میں بیٹھا اور میں نے جب بیٹھا نیچے انہوں نے کپڑا رکھا ہوا تھا کارپٹ ٹائپ تو اتنا فرق نہیں پڑا بیٹھ کے اور یہ ہر ہاں ہاتھی جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا یہ پیمگون یہ بہت زیادہ خوفصورت لگ رہا ہے ایک شان بڑھاتے ہیں ونٹر لینڈ کی ہے ہمارے سار ایک سار مجودین سے گوچھیں کیسے لگ رہا ہے اسلام علیکم کیسے لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ ماشاءاللہ جی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جو پندرہ سورب ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جتنی فضلیٹیز جتنی سہولیات ماشاءاللہ جتنا انہوں نے کام کیا ہوا ہے ہمیں تک میند کی ہوئی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں مری میں آیا ہوں بھائی جان کراچی نیم ایسا لگ رہا ہے جیسے واقعی مری ہے بہت اچھا لگ رہی ہے تو ان کا بہت شکریہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تو آگے مہا کو دکھا رہا ہے یہاں پہ فینٹا کلوک بھی بنایا ہے اور یہ دیکھیں فینٹا بیٹھے ہیں میں آپ کو اس کو اوپر کر دکھاتا ہوں یہ رہے فینٹا صاحب اس کو بھی بڑف کے بنے میں ان کو بہت مہارف سے بنایا ہے اور یہ دیکھیں شیئر لائنگی میں نے اپنے فادر کے ساتھ کیاڑا اور یہ کیاڑا مزے کا تھا بڑف کی وجہ سے کھرم کی جو گھوٹیاں ہوتی ہیں مزا یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بینچیس بھی ہیں اور یہ دیکھیں آپ کی طرح خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ بڑف ہے بڑف سے گناہ منا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا بڑف ہے بہت زیادہ مزا آ رہے ہیں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو ضرور مزا آئے گا اس کی ٹکٹ ہے پندہ سو روپیا پال گھنٹے کی گھنٹے سے زیادہ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ سردی ہے یہ بہت زیادہ چھنڈا ہو رہا ہے میں بڑف سے بیٹھا ہوں اس وقت آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور میرے کان کان ٹھنڈے یکھ ہو گئے اور میرے ہونٹا ہوں وہ تو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈے ہو گئے ہم آباسٹی ابھی جانا نہیں کیونکہ ابھیدو صرف ہمیں آئے بھی پچیس روڑ ہوئے ہیں اور میرے پاؤں کی کلسی بن گئی ہے تو موہ سے دیکھیں دعا ہوں آپ نے کر رہا ہے کتنا سارا دعا نہیں کر رہا ہے وہ زیادہ سڑی ہو رہی ہے اگر آپ آئیں گے جنابے وغیرہ مہین کی آئیے گا ایک جاکٹ یہ دیں گے لیکن آپ ایک ایک جاکٹ مہین کی آئیے گا اگر آپ کو گزارا نہیں ہوگا چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور سارا کچھ چلتے ہیں بچے کا موہ جم گیا تھا انٹرویو نے دے سکا بچارے کا موہ جم گیا یہ دیکھیں ونٹر لینڈ میں آئے ہوئے اسلام علیکم آپ کو ونٹر لینڈ میں کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو سردی لگ رہی ہے کتنی لگ رہی ہے بہت لگ رہی ہے آپ آندہ آنفستان کریں گے اس کو ریکوئرنٹ کریں گے کچھ میسیج دینا چاہیں گے آپ یہاں ضرور آئیں پاکستان میں کراچی میں کھلائے بہت مزہ آئے یہاں پر لائٹیں بھی بڑت کے اندر رکھی گئی تھی بہت زیادہ پرائیس لسیم سے اور یہاں پر بولز پڑی بھی تھی جب سلائٹ کر کے کوئی آج دا یہاں پر بہت زیادہ خوبصورت گھر بھی بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں اور بھی اس میں لائٹیں بھی چل رہی ہیں اور یہاں پر سب بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں بہت زیادہ سردی بھی ہے اور سب کام کام کے انجوائے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اوپر سے انہوں نے منار وغیرہ یہ سارا کچھ بڑف کا تھا اور نیچے تو زمین بنائی ہوئی تھی وہ بھی بڑف کی بنائی ہوئی تھی بہت زیادہ ٹھنڈی تھی اور سنو کے لئے مشینیں بھی لگائی ہوئی تھی کئی کئی سنو بھی گھر رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں ایک گھنڈہ بھوڑا بھی نہیں ہوا اور میری جان نہیں کر گئی ہے میں جان رہے ہیں پاؤں کے ناؤں بھی نہیں لگے تو اب میں جا رہا ہوں ہاں محابط ہمیں گھر 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 جاتے ہوں ہاں آتے جاتے میں نے کہا چلو میں ایک سلائٹ لے لیتا ہوں تو میں نے کہا ایک یہ والی سلائٹ سب سے زیادہ خطرناک تھی اور یہ اوپر جا کے واپس نیچے آتی تھی اور یہ بہت زیادہ خطرناک سلائٹ تھی لیکن مزہ بھی اس میں بہت آیا فل تیز ہوا کا پریشر پڑتا تھا موہ پہ تو موہ بلکل ہی بچارہ سن ہو جاتا تھا الحمدللہ میں نے پاپس آ چکا ہوں یہاں پر فیڈ پک دیتے ہیں یہاں پر جب بھائی نکل کے تو فیڈ پک دیتے ہیں کو کہتا تھا میں نے لکھا بیری نائس اور میں نے سردی سے لال نال ہو رہا ہوں بہت زیادہ سردی لاغری تھی لیکن اب سورو جا کے سکون میں رہا ہے تو اب میں آپ کو لائفز کر سکتا ہوں یہ رہی میری فیوریٹ سویٹ کون یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ میں باہر نکل کے ٹرائے کرنے لگا تھا یہاں کی پیسے تو میں نے بہت جگہ کھائی ہے یہ ہر جگہ ہوتی ہے یہ سیلما مول تو یہاں کی ٹرائے کرنے لگا ہوں میں میری سویٹ کون لیا ہے ٹرائے کرتے ہیں کیا ٹرائے کریں میں بہت زیادہ جہاں جو ٹرائے کریں آپ جب بھی یہاں آئے ہوں ٹرائے کر کریں تو وہ چکتے ہیں ٹرائے کریں یہاں کیا ٹرائے کریں چکے ٹرائے کریں لیکن ہم باہر سے ریسٹورنٹ سے کھانا کھا لیں اس کے لئے اگر آپ پر پسند کرتے ہیں اور یہاں پر برگر پسند کرتے ہیں بچوں کے لئے جھولے بھی نظر آ رہے ہیں یہاں سے اور یہ دیکھیں اوپر کتنا پیارا کیچن صاحب سترہ لکھا وہاں نے اور یہاں پر بچے جھولے بھی لیتے ہیں اور انجوائی بھی کرتے ہیں یہاں سے کوئن لے کے جھولے لیں گے اور آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کو تھوڑی دیر کے لئے پریشنس ہو آ جائے گی کہ بچے اپنا کھلیں گے اور آپ اپنا آرام سے کھانا کھائیں گے ہم انٹرلینڈ سے واپسی آ گیا ہیں اور میرا پوڑا مو لالال ہو رہا تھا اتنی سردی لگی اس طرح مزا آیا اور ایکسپیڈینس بہت اچھا تھا لگ رہا تھا کہ ہم مڈی پر آ گئے ہم تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ بھی ضرور آئیے گا بہت زیادہ مزا آیا ہے انٹرلینڈ میں اور بہت زیادہ میرا جو موبائل ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا ویڈیو نہیں بن سکی جتنی بنی میں نے آپ کے لئے بنا دی اور موبائل بھی کام کھڑا مند کر گیا تو اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں ہم زیادہ بہت زیادہ انچوائی کر رہے ہیں اور اس وقت ہم واپسی جا رہے ہیں ونٹرلینڈ سے اور بہت زیادہ مزا ہے یہاں پہ ونٹرلینڈ میں اور اب جا کے مجھے سکون ملے ہیں ہم واپسی جا رہے تھے یہاں پہ کوئی شادی یا فنکشن ہو رہا تھا تو یہاں سجا ہوا تھا تو اسی کے ساتھ اپنے میزوان شیخ غنباز کو اجازت دیجئے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ